اسلام علیکم تو بھائی بیٹکوئن کدھر چلا گیا پتہ لگا کچھ مطلب آل ٹائم ہائی ہٹ کر چکا ہے بیٹکوئن اور اب ما شاء اللہ ابھی بھی بڑی اچھی ایک سٹیبل پوزیشن میں آ چکا ہے کہیں آپ لوگوں نے یہ اپرشنیٹی بھی مستو نہیں کر دی کیا مطلب آپ نے جب بیٹکوئن پندرہ ہزار سولہ ہزار پی آیا تھا آپ نے اس کے اندرہ انویس نہیں کیا ارے یار کیا کر دی مطلب اتنی بڑی اپرشنیٹی آپ نے اپنے ہاتھ سے نکال دی لیکن لیکن کوئی ٹینشن والی بات ہی نہیں کیونکہ کرپٹو مارکٹ میں ایسی اپرشنیٹیز آتی رہتی بیٹکوئن میں ایتریئے میں سولانہ میں اور چھتیس ہزار کوئنز ہیں یار یہ اپرشنیٹیز کرپٹو مارکٹ میں آتی رہتی ہیں فومو کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن بغیر سیکھیں اگر آپ اس مارکٹ میں کودے تب بہت بڑی پرابلم ہے کیونکہ تب آپ بہت سارا پیسہ برباد کرنے والے تو ماسٹر کلاس بھائی ایچ بیو سرویسز میں آج ہم آپ لوگوں کے لئے لے کر آئے ہیں بائیناس ایپ کا کمپلیٹ کورس ہمیں بھائی آپ کو سکھائیں گے کہ بائیناس ایپ پر اکاؤنٹ کیسے کریئٹ ہوتا ہے اس کے اوپر کوئن کیسے پرچیز کی جاتے ہیں ٹریڈنگ کیسے کی جاتی ہے اور جو لوگ بھی اس بائیناس ایپ کے کورس کو کمپلیٹ دیکھنے والے ہیں اکاؤنٹ بنانے والے ہیں انہیں اس ویڈیو کے لاسٹ میں کرپٹو ٹریڈنگ کورس کا بھی کمپلیٹ لنک مل جائے گا جہاں سے آپ لوگ فنڈامنٹل انیلیسز، ٹیکنیکل انیلیسز، منی مینجمنٹ اور بھی بہت سارے پریمیم ٹاپکس فری آف کورس سیکھ سکیں گے اور ایسا کورس انشاءاللہ اگر آپ یہ بائیناس اور ٹریڈنگ این کورس کو آپ ملا لے تو بھئی ایسا دوو آپ کا پورے یوٹیو پہ کئی نہیں ملنے والا آپ کے لاکھ روپے بچ جائیں گے پلس آپ یہ سکل سیکھ کر لاکھ روپے کما بھی سکتے ہیں تو بہت بڑی اپرچنیٹی ہے میری آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز پلیز اس بائیناس ایپ کے کورس کو پورا دیکھیں اس کو اچھے سے سمجھیں اکاؤنٹ کریٹ کریں اور ویڈیو کلاس میں جو آپ کو کرپٹو ٹریڈنگ کورس فری میں دیا جائے گا وہاں سے سیکھیں چاکہ ایک بار آپ نے کورسز کے کمنٹس پڑھ لینے ہیں آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا لوگوں نے خود بتایا ہوا ہے کہ ہم نے ہزاروں روپے کورسز کے لیے پے کی اس سے کہیں کہیں زیادہ ویلیو اس فری کورس کے اندر ملی ایسے ایسے کونسپٹ ہم نے یہاں پر سیکھیں ایسے ایسی ٹیکنیکز ہم نے ٹریڈنگ یہاں پر سیکھیں جو کہ پیڑ کورسز میں بھی نہیں تھی جو اب باقی مرضی آپ لوگوں کی ہے کورس سٹارٹ کرتے ہیں میری آپ سے صرف یہی ایک ریکویسٹ رہے گی کہ پلیز ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہم بہت ایفرٹ کر رہے ہیں ایسا انویسٹ کر رہے ہیں ٹائم سکلز انویسٹ کر رہے ہیں آپ لوگوں تک ان کورسز کو فری میں پہنچانے کی آپ کو بھی پتا کہ یہ کانٹنٹ بہت پریمیم ہوتا ہے اور لوگ اس پر پچاس ہزار ایک لاکھ اس طرح پیسے چارج کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم ظاہر ہے وہ ساری کورس خود بیئر کر کے ایک کورس آپ کو فری میں دے رہے ہیں کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں لیکن ان سے بھی زیادہ ایسے لوگ ہیں ہمارے ملک میں جو پیڈ کورسز افورڈ نہیں کر سکتے ہیں ہماری کورسز صرف یہ یہ ہے کہ لوگ کہیں صرف اس وجہ سے آگے بڑھنے سے نہ رک جائیں کیار ان کے پاس صحیح گائیڈنس کے لیے پیسے نہیں تھے پیسہ کسی کے لیے رکاوٹ نہ بنیں اس کے لیے ہم ان کورسز کو اب تک پہنچا رہے ہیں لیکن اگر آپ ان ویڈیوز کو شیئر نہیں کریں گے اس چینل کو زیادہ شیئر نہیں کریں گے تو پھر ہم اس سلسلے کو زیادہ دیر تک نہیں چلا پائیں گے اور انفورچنٹلی ہمیں یہ سٹاپ کرنا پڑے گا میں نے اپنا دکھ درد آپ کو بتا دیئے اب پلیز آپ لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ سلسلہ جاری رہ سکے سو آئیے سیکھتے ہیں جب آپ بائننس کی ایپ کو اپن کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو یہاں پر ایک کاؤنٹ بنانا پڑے گا کاؤنٹ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایک کاؤنٹ سائنگ اپ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم وہ دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے اگر آلیڈی کاؤنٹ ہے ٹھیک ہے تو آپ سمپلی یہاں سے لوگن کریں گے ایمیل دیں گے یا فون نمبر دیں گے پاسورٹ دیں گے تو وہ آپ کا اکاؤنٹ لوگن ہو جائے گا لیکن اگر آپ نے نیو کاؤنٹ بنانا ہے تو نیچے اپشن ہے کریئیٹ اپ آئیننس اکاؤنٹ وہاں پہ ہم جائیں گے وہاں پہ جانے کے بعد سارا کا سارا پرسیدور ہوتا ہے سائنگ اپ فیدہ میل اور سائنگ اپ فیدہ اور فون نمبر ہم کریں گے سائنگ اپ فیدہ میل ہمارے پاس ایک میل پڑی ہوئی آلیڈی ایکسٹرا ٹھیک ہے وہاں پہ کریں گے اس کو ہم نیکسٹ کر دیں گے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک کوڈ آئے گا تو وہ کوڈ ہم جب اینٹر کریں گے تو وہ آگے پرسیدور بتاتا ہوں میں آپ کو کس طرح سے کریں گے ہماری ایمیل پہ وہ کوڈ ریسیو ہو چکا تھا یہ وہاں پہ کوڈ تھا ٹھیک ہے یہ جب میں انٹر کروں گا تو وہ پھر اگین آگے چلا جائے گا یہاں پہ پاسفرڈو انٹر کریں گے کوئی بھی پاسفرڈ ہم انٹر کر لیں گے ٹھیک ہے تو وہ کرنے کے بعد میں آپ کو آپ اپنے مطابق کر سکتے ہیں لیکن آپ نے یہ نیچے جو تین کنڈیشنز ہے اٹلیسٹ آٹھ ہرف ہونے چاہیے ٹھیک ہے آٹھ کریکٹر ہونے چاہیے ایک اس میں سے نمبر ہو اور ایک اس میں سے اپر کیس لیٹر ہو مطلب ایک لور کیس اور اپر کیس میں سے ایک آدھا آپ کر سکتے ہیں مکسن میچ ٹھیک ہے وہ کرنے کے بعد میں آپ سے ملتا ہوں سکنین کے قلیسے میں یہاں پہ آپ کے پاس آ جائے گا کہ آپ پریفائی ریفرل آئیڈ آئیڈی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر فر ایکزمپل آپ نے کوئی بھی ریفرل آئیڈی دی ہوئی ہے تو آپ کے پاس کسی ریفرل آئیڈی ہے تو آپ کا دے سکتے ہیں اگر نہیں ہے ٹھیک ہے ضروری نہیں ہے یہاں پہ آپ کا دینا ٹھیک ہے تو یہ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنے آپ اپنی KYC کرنے جسے ہم identification بھی کہتے ہیں وہاں پہ کلک کریں گے یہ enable pass کی اپچن آیا ہے اس کو ہم بعد میں کر لیں گے یہ ہم کریں گے ایسے ٹھیک ہے تو ہمارا بیسیکلی ایکاؤنٹ تو بن چکا ہے لیکن سب سے پہلے یہ کرے گا نیٹ KYC ٹھیک ہے KYC کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی ID کارٹ کی back اور front photo اور اپنی جو photo face کی وہ والی کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن ہم یہاں پہ کریں گے نہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے کس طرح سے کرنی ہے سیمپل آپ نے یہ کرنا ہے پاکستان سیلیکٹ کر لینا ہے آپ پاکستان سے ہیں اگر آپ کسی اور country سے ہیں تو آپ نے وہاں پہ جا کے سیلیکٹ کر لینا ہے تو ہم country کی یہاں پہ لیسٹ آ جائے گیا آپ نے سیمپلی پاکستان سیلیکٹ کرنا ہے continue کریں گے continue کرنے کے بعد آپ نے اپنے nationality بتانی ہے کہ ہم پاکستانی ہیں ٹھیک ہے پاکستانی legal name first name middle name last name یہ سارا کا سارا آپ بتائیں گے وہ ساری کی ساری چیزیں ہیں کیونکہ میرے میرا already ایک ایکٹیو ہے یہ دوسری میل پر میں آپ کو بنا کے دکھا رہا تھا تو میرا تو بنے گا نہیں لیکن آپ نے یہ سارا کا سارا آپ نے یہاں پہ name وغیرہ procedure وغیرہ ایٹ سے ہم کری لیتے ہیں یہاں پہ آفیز عبدال سمی نواز ٹھیک ہے یہ سارا کا سارا کریں گے ڈیٹو برد بھی بتائیں گے یہ کرنے کے بعد جب ہم continue کریں گے next تو residential address دیں گے ہم یہاں پہ اپنا کہ جہاں پہ ہم رہتے ہیں ایٹ سے وہ بھی دے دیتے ہیں residential address دینے کے بعد وہ ہم سے مانگے گا ہماری ID card کی پکچرز آپ نے آپ نے کیا کرنا ہے اپنی ID card کی دونوں طرف کی front and back pictures لینی ہے اور pictures لے کے آپ نے جب upload کر دیں گے دن وہ مانگے گا آپ کی ایک pictures آپ کے front camera میں آپ کسی بھی جو کھلی جگہ پہ یا آسمانوالی جگہ پہ جائیں مطلب جہاں پہ روشنی اچھی خاصی آ رہی ہوا ٹھیک ہے تو آپ simply وہ کریں گے تو آپ کی account verify کر دے گا account verify کرنے کے بعد اگر ہم جب یہاں سے پیچھے جاتے ہیں یہاں سے پیچھے جاتے ہیں میں یہاں پہ confirm کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ کیونکہ اب یہ دیکھیں unverified ہے ٹھیک ہے تو unverified ہے یہاں پہ آپ کا verified آ جائے گا ٹھیک ہے پہلے یہاں پہ دیکھنے دوبارہ سے جب تک یہاں پہ green color کا verified نہیں آ جاتا تب تک آپ نے نہ یہاں پہ trade کر سکتے ہیں نہ یہاں آپ کا وہ کچھ ہو سکتا ہے آپ کو نہ fund receive ہو سکتے ہیں نہ آپ پی ٹو پی transaction کر سکتے ہیں نہ آپ finance ڈی سے سینڈ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنا جو finance کا وہ ہے account وہ verified کروانا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو next ہم دیکھیں گے دوسرے account کہ کس طرح سے آپ trade execute کرنی ہے کس طرح سے آپ نہیں کرنے آفٹر میکنگ account جب آپ کا ایک دفعہ account بن جاتا ہے finance کا verify ہو جاتا ہے سکتے ہیں یا کس طرح سے ڈولر بھائے کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو اوپر یہ جو پی جانا پڑے گا یہاں پہ جانے کے بعد آپ کا یہ دیکھیں پی ٹو پی اوپشن آیا ہو ہے نیچے چھیک ہے یہ ورہ ریکومنڈیڈ میں جا کے پی ٹو پی کا option ہے کیونکہ بائنس میں آپ ڈیریکٹلی ڈیپوزٹ نہیں کر سکتے پاکستان میں لیگل نہیں کیا ہوا پرسن ٹو پرسن جیسے ہم کہتے ہیں پیر ٹو پیر بھی ہم کہتے ہیں وہاں سے آپ پی ڈیپوزٹ کر سکتے ہیں تو ادھر جائیں گے تو آپ کو ڈیفرنٹ مل جائیں گے ہم ان کا آپ ڈیفرنٹ مطلب بائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اوپر جیسے فالکن واریرز والے ہیں ٹھیک یہاں پہ چار لاک لگائی ہوئی ہے آپ مینیمم جو ان سے بائی کر سکتے ہیں اور ان کا ریٹ جو 289 ہے نیچے دیوان صاحب ہیں وہ آپ ان کا بھی چار لاک سے بائی کر سکتے ہیں اس سے نیچے دیوان سکتے ہیں تو دو لاک پہ آپ دے سکتے ہیں تو یہ دیفرنٹ ریٹ ہوتے ہیں جو جس ریٹ پہ آپ نے بائی کرنا ہو تو آپ کے پاس اتنی بڑی مان نہیں ہے تو آپ نے 10 ڈالر سے شروع کرنا ہے 50 سے کرنا ہے 100 سے کرنا ہے جتنی بھی آپ نے کر نہیں ہے وہ آپ نے فیلٹر لگا لینا تو اوپر یہ اس ڈی کے نیچے اوپشن ہے مان میں جائیں گے تو آپ نے یہاں پہ ایک ڈالر لیکن یہ فرق آگیا لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ دو زیاد بھی بھائی کر سکتے ہیں لیکن اس میں کیا تھا کہ آپ دو لاکھ ہیں چار لاکھ سے نیچے نہیں بھائی کر سکتے تھے تو اس سے پہلے کوئی بھی آرڈر پلیس کرنے کے لئے کیا کرنا ہے اور اس میں ایک اور چیز ہے کہ آگے جیسے ایزی پیسہ پی کن لکھا ہوا ہے تو یہ دیفرنٹ لکھے ہو ہیں کہ آپ یہ پیمنٹ میتھڈ استعمال کر سکتے ہیں یہ شاہ 007 ٹریڈر والے یو پیسہ سادہ پی راست اور ایزی پیسہ بھی یوز کر رہے ہیں یہ ڈیفرنٹ ہے یہ آپ میتھڈ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس اگر جیس کے آپ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی پیمنٹ میتھڈ میں جائیں گے یہاں سے یہاں سے فیلٹر کر سکتے ہیں یہاں سے آپ نے فیلٹر کر لیا تو وہ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہم ہمار پہ جائیں دیتے ہیں اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ بائی کریں گے بائی کے اوپر کلک کریں گے جتنی امونٹ آپ نے لینی ہے 3500 کے لینے ہے تو اس حساب سے جتنا ان کا ریٹ تھا اس حساب سے آپ کے 11.90 ڈیوی بن رہے ہے مطلب 11.90 سینڈ بن رہے ہے اس کے تو آپ کے بائی نیس پہ ٹھیک ہے یہ صرف آپ نے یہ پہ کرنا پیمنٹ کرنی ہے اور وہ ہو جائے گا اوپر یہ آرڈر کرییٹی بھی ہو گیا اس کے درمیان بیان کرنا یہ آرڈر کینسل ہو جائے گا تو یہ کرنے کے بعد آپ پیچھے آنے پیچھے آنے کے بعد ہمارے پاس آرڈی کیونکہ میرے پاس ڈی 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 پڑے ہو ہیں کچھ تو اس کے بعد یہ سب سے پہلے سامنے یہ ایک انٹر فیرنس ہے جس میں آپ کو ڈی بی 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 ٹی سی ہے ٹھیک ہے تو یہ سب سے پہلے فیوریٹ فالا سیکشن ہے فیوریٹ سیکشن میں رکھا ہوا ہے جب میں اس کی پرائز دیکھ نہیں ہو تو میں یہاں سے دیکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے فیوریٹ سیکشن کے بعد ہمارے پاس سیکشن ہے ٹھیک ہے مطلب کہ ہائی ڈی منڈ کوئن جو ہوتے ہیں اس سیکشن میں آ جاتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس اپشن ہے گینرز کا مطلب یہ ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر جو سب سے زیادہ گین کیا جس نے پمپ ہو ہے کوئن جسے آپ کہ لیں دوسرے لفظوں میں ٹھیک ہے وہ والے کوئن ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں ٹھیک اس کے بعد لوسر والا اپشن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ 24 گھنٹوں میں پچھلے 24 گھنٹوں میں جو سب سے زیادہ ڈی ویلی ہو ہیں جن کی پرائز جنہوں نے اپنی ویلی لوز کی ہے وہ والے کوئن یہاں پہ آتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس نیو لسٹنگ والا اپشن ہے جو کوئن ہمارے پاس لسٹ ہوئے ہوتے ہیں جس یہ پہ آئے گا اس کے بعد 24 آور والیم 24 آور والیم یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس 24 آور میں کتنا والیم اس کوئن میں آیا ہے سب سے بیٹی سی پرائز زیادہ ہے اور سب سے بیٹی سی کو باپ کھا جاتا ہوتا اس کے بعد شبائن چھوٹا سا کوئن ہے اس کا شبائن کا بہت زیادہ والیم 23 گھنٹے کا اس میں تمام 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 مارکٹ کیپ بیٹی سی کا اتنا والیم اتنا والیم اتنا چیز ہے تو یہ سارا جو ایڈ اپ کر کے تقریبا اتنا بن جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے ٹریڈ کس طرح سے لگانی آئی یا ہم نے جب ہمارے پاس پیسے آ جاتی ہیں ہم نے ٹرانسفر کیسے کرنی ہے تو آپ کو نیچے آپشن ملنے ہوم کا اپشن ہے مارکٹ کا اپشن ہے فیوچر کا اپشن ہے وائلیٹ کا اپشن ہے یہاں سے ہم جب وائلیٹ کے اپشن میں چلے جائیں گے ہمارے پاس سپورٹ ہوتا ہمارے پاس فنڈنگ ہوتا 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 اور مارجن ہوتا ہے ساری ساری ٹریڈنگ کی اقسام میں ٹریڈ ہوتے ہیں لیکن ہم یہاں اتنا زیادہ اکسپین نہیں کریں گے میں آپ کو بنائیس تک رکھتا ہوں یہاں سے سب سے پہلے جب آپ فنڈ آپ کو رسیو ہو جاتے تو سپورٹ ریڈنگ کرنی تو آپ سپورٹ ریڈنگ میں ٹرانسفر کرتے ہیں آپ نے یہاں سپورٹ میں ٹرانسفر کرنے تو وہ بھی کر سکتے ہیں تو وہ کس طرح کرنے آپ سمپلی اگر آپ فیوچرز میں کرنے آپ سلیکٹ کر لیں سپورٹ میں کرنے تو سپورٹ کر لیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے یہاں س سلیکٹ کرنا ہے جو بھی آپ نے ٹرانسفر کرنا ہے میرے پاس ٹی یو ٹی بھی پڑا ہو ہے ہاف سنٹ ہاف ڈالر تو آپ بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں لیکن ہم یہاں سے کرنے ہم ٹین ڈالر کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سپورٹ کا سیکشن بسی کیا ہوتا ہے کہ آپ سپورٹ کر سکتے ہیں آپ ٹرانسفر کرنا چاہتے تو آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں ادھر سے آپ ان والے مطلب سٹیکنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان میرے سیکشن میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم کس طرح سے کسی بھی کوئن کی ٹرے لگا سکتے ہیں یا ہم کس طرح سے سٹوپ بائل وغیرہ کر سکتے ہیں اس کے لیے پیچھے گین جاتے ہیں مارکٹ والے سیکشن ہو جاتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں گے مارکٹ والے سیکشن آگیا مارکٹ سیکشن کے باد یہاں پہ ڈیفرنٹ کوئن ہیں ان کی پرائز ساتھ لسٹ ہیں اور سارا سارا وہ ہے کتنے پرسنٹ پر گیا کتنے پرسنٹ نیچے آیا سارا ساتھ آرہا ہم یہاں پہ سو سو چھوچ دیں اچھی پرائز پہ ہم شیب کو بائی کرتے ہے ٹھیک ہم یہاں پہ آئیں گے یہ اس کی ہم دیل نہیں جائے کہ آپ سپورٹ ریزیسٹنز لگا سکتے ہیں کدھر سے آپ ترینڈ کو دیکھ سکتے ہیں ڈاؤن ٹرینڈ ہے تو وہ نہیں دیکھیں گے ہم سمپلی جاتے ہیں یہاں سے بائی اوپشن میں جائیں گے ہم بائی کو ہم یہاں پہ لے لیتے ہیں اوپشن لے لیتے اس پرائز 42.71 ڈولر ٹھیک ہے اس وقت جو مارکٹ پر چل رہی ہے تو آپ نے یہاں پہ نیچے یہاں سے آپ سارے سارے آپ کوئی پاس جتنے ڈولر ہیں وہ 50% لگانا چاہتے ہیں 50% لگانا یہاں سے ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں کہ یہ مارکٹ آپ نے کی اپنا سارا کا سارا ٹھیک ہے وہ کرنے کے بعد آپ کی سوچتے ہیں کہ ابھی مارکٹ جو نیچے جا سکتی ہے لیٹ سوچتے ہیں کہ مارکٹ 40 ڈولر تک جا سکتی ہے ہم کیا کریں گے لیمٹ والے سیکشن میں جائیں گے یہاں سے جائیں گے بیک کریں گے 40 کر کے آپ نے کتنے ڈولر لگانے 50 پشن لگانے ٹھیک ہے تو 34 ڈولر مطلب کہ ہم بائی ایک سکتی ہے تو یہ پاپ اپ میسج آیا گیا 5 پر سکتی ہو جائے گا ہم نے کہ ٹھیک ہے جی کر دیں تو ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ نے یہ نہیں کرنا چاہ رہی آپ اس وقت مارکٹ پر بائی کرنا چاہ رہے ہیں اس کو ہم کینسل کر دیتے ہیں ابھی اوپر آئیں کے لیمٹ والے سیکشن پر جائیں گے یہاں پر مارکٹ ٹھیک ہے مارکٹ سیکشن پر جائیں گے اس کو بائی کریں گے تو یہ ہمارے پاس جب بائی کریں گے بائی ویکس کیا وہ ہمارا سکسیس بائی ہو گیا ٹھیک ہے ہم یہاں پہ جاتے ہیں اس کو ریفریش کرتے ہیں ایک دفعہ دیکھیں ہمارے پاس سیل کر دیکھتے ہیں کس طرح کرتے ہیں اگر ادھر آتے ہیں سیل پہ جاتے ہیں مارکٹ پہ بائی کرنا ہے سیل کرنا ہے مارکٹ پہ سیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر لیٹس ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 43 پہ جا سکتے ہیں یہاں پہ جائیں limit میں جائیں اگین وہی پرسیجر سارا 43 100% سیل ٹھیک ہے ہم نے کتنے کا بائی کیا تھا 30 سمتنگ کا بائی آرڈر limit آرڈر فیل کرنا اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں کہ میں stop limit بھی لگا دیتا ہوں کہ میرے جو ڈالر وہ نیچے نہ جائیں تو 42 پہ میں 41 پہ limit لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے 41 پہ limit لگا دیا limit ہماری ساری کی ساری پھول جتنے بھی ہیں 30 دولار ٹھیک ہے یہ 30 ڈالر سارے کے سارے ٹھیک ہے سیل ویکس کر دیتے ہمیں جتنا ہمارے پاس پڑا ہو ہے اب بھی سوری یہ اچھا یہ بھی ایک چیز ہے کیونکہ ہمارا یہ دیکھیں ابھی ایویلیبل ویکس کوئی کوئی ہمارے پاس ابھی نہیں پڑا ہو ٹھیک اچھا جس کے باد ہمارے پاس آتا ہے سٹوپ لیمٹ میں کیا ہوتا ہے آپ نے کیا ہے کہ جو کوئن ہے یہ 40 تک نیچے جا سکتا ہے ٹھیک ہے اوپر 44 تک جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کی بائنگ جو ہے میڈ میڈ ٹھیک ٹھیک ہے آپ نے سوچ ہمارا پروفیٹ ہے اگر ہمیں کوئن بائی کرتے ہیں دو ڈولر کا پروفیٹ ہے لیکن اگر نیچے آئے تو یار میں دو ڈولر کا پروفیٹ جو لوس ہے وہ تو برداشت کر سکتا ہوں لیکن اس کے نیچے جو آئے ہے اس کے نیچے ریزسٹنس بن رہی ہے سپورٹ پاس ٹھیک ہے ہم نے کیا کرنا ہوتا سٹوپ لیمٹ پر جانا ہوتا ہے سٹوپ ہمارا 40 ڈولر مطلب 40 ڈولر پر آئے تو وہ نا بائی ہو لیکن جو لیمٹ ہے ہماری ٹھیک وہ 45 ہو جائے ٹھیک ہے تو ہم وہاں تک بائی کر لیں گے اس کا مطلب لیتے ہیں مطلب یہ ہے جب بھی جو ہمارا 42 پہ بائی ہو جائے لیکن سپورٹ لیمٹ یہ ہے کہ یہ جب تک آئے گا تو وہ نکل جائے ٹھیک ہے اگر سیلنگ میں دیکھیں تو میں آپ کس طرح سے لگا سکتے ہیں اسی طرح سے ہم سیلنگ میں جاتے ہیں سیلنگ پوائنٹ آئے گا اس وقت ہمارا کوئن بائی ہو جائے مطلب جو 45 پہ ہمارا سیل ہو جائے یہ اگر ہم یہ پہ لگا کے دیکھتے ہیں اس کا آرڈر کر دیکھتے ہیں تو یہ ابھی ہمارے پاس بائی نہیں پڑا ہوا تو اس طرح سے آرہ ہے یہ میں آپ کو اس کے اگزیمپل بتا دیتا ہوں کہ آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں جو ہماری 42 پہ سٹوف جو ہوگی ہماری 40 پہ ہوگی ٹھیک ہے اور ایک ویک سم بائی کر لیں گے جب ہم کریں گے کنفرم کریں گے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس آرڈر لگ چکے ہیں ٹھیک ہے کہ جب تک کنڈیشن جو ہے پرائیس جو آجائے گی ٹھیک ہے تو وہ اس وقت بائی کر لے گا لیکن جیسے ہی وہ اس وقت نکل جائے مارکیٹ سے مطلب کہ ہمارا سیل ہے وہ نکل آئے مارکیٹ سے بائی ٹھیک ہے اس کو میں کینسل آپ نے لیکن سیل سیل بی سیل ٹھیک آپ نے کنورٹ کرنا ہے کوئی 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 لینا ہے پورٹل لینا ہے ٹھیک ہے ہم نے دس ڈولر کا پورٹل کوئن لینا ہے تو یہ کریں گے پری کوئی کریں گے اور یہ ہمارے پاس کہہ رہے ہیں کہ آپ کے دس ڈولر ہوگیا جی تو یہ تھی ہمارے پاس ہم نے دیکھا کہ ہم کس طرح سے لیمٹ لگا سکتے ہیں مارکٹ کو ساری چیزیں ہم نے دیکھیں اس کے بعد دوسرا سیکشن آجاتا ہے فیوچرز کا آپشن میں کیا ہوتا ہے کیونکہ سارے کہتے رسکی ہوتی ہے کیونکہ اس میں آپ کے پاس اسلام بہت زیادہ ہوتا رسک بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس ساتھ ساتھ کے پاس بھی ہوتا ہے کیونکہ آپ کے پاس بہت سکتے ہیں سو رسک ہے تو آگین وہ نائنٹی نائنٹی ٹو والی ویڈیو مجھے یاد آگئے کہتے ہیں کہ رسک ہے تو اگر آپ کر سکتے ہیں اپنا نقصان برداشت کر سکتے ہیں تو آپ یہاں پہ ٹریڈ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ٹریڈ لگانے کا طریقہ سیم ہے کہ آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں آپ پاس کتنے ڈالر ہیں ٹھیک ہے دس ڈالر ہیں آپ یہاں سے مارجن سلیکٹ کر سکتے ہیں کتنے مارجن پہ لینی کتنی لیورج لینی ہے ٹھیک ہے تو وہ دیکھنے کے بعد مارجن وغیرہ دیکھنے کے بعد آپ یہاں سے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کتنا لینے تو یہاں سے آپ لونگ کو شورٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ایک اور چیز کا فائدہ ہے فیوچر لگائی ہوئی ہے سیلنگ پوائنٹ سے کھیل لیں تو جب وہ ٹریڈ نیچے بھی جاتی ہے تب بھی آپ کو فائدہ ہوتا ہے لیکن اس وقت اس کو شورٹ کر دی تو اس میں کیا ہوگا جب وہ فورٹی پہ جائے گا تو دو ڈولر کا مارجن ہے مطلب آپ نے کہا تھا اپنے ایک بیٹ لگا دیا سمجھ اب یہ نیچے جائے گا لیکن جو ڈولر کا مارجن لیکن اس کے برقص اگر اگر ادھر پہنچ جاتا ہے تو وہ آپ کے 40 کے 40 ڈالر سارے سارے چلے جائیں گے اس لئے یہاں پھر رسک ہوتا ہے ٹھیک سارے 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 پھر سارے پھر سارے پھر آپ کے جو تمام فنڈ ہیں وہ بھی چلے جاتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ہے جس ہم بھی کہتے ہیں یہاں پہ جیسے پیچھے ریسنٹلی وہ ایک پکزل کوئن کا آیا تھا ٹھیک ہے پکزل کوئن نے کیا تھا آپ بی ایو ایس ڈی ٹی یا بی ای 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 ڈی ٹی وہ سٹیک کریں وہ آپ کو کچھ نہ کچھ دیں گے ریوارڈ دیں گے ٹھیک ہے اس کے اوپر کیا ہوتے ہیں آپ کے جو کوئن ہوتے ہیں پلیٹ فارم کے منٹ ہوتے ہیں اس کے اوپر اس کے برقس آپ کو ریوارڈ دیتے ہیں اس کے لیے ابھی کیونکہ آیا نہیں ہوا کچھ بھی اس کے متعلق تو جب کبھی آئے گا تو اس کے متعلق انشاءاللہ آپ کو ویڈیو بنا گائیڈ کر دیا جائے گا تو یہاں پہ چیزیں آپ سرفسیز میں آئیں یہاں پہ اوپر آکے آپ سرفسیز میں آ سکتے ہیں موڈ سرفسیز یہاں پہ آپ چیزیں آپ ریفرل کرنا چاہ رہے ہیں کسی کو آپ ریفرل کر سکتے ہیں اگر آیا کوئی نہ کوئی وہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹرانسفر کرنا چاہ رہے ہیں اگر وہی چیز ہے جو ٹرانسفر کی آپ کو بتائی تھی پہ ڈیفر چیز سیل ٹو کار ڈیفر آٹ ٹھیک ہے تو یہ چیز یہاں پہ ہیں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیفر چیز ہیں اپنی کچھ کمپیئنز ہوتی ہیں گفت کار ہے وہ آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے بی ٹی سی ہالویں اپرل ہوتی ہوتی ایک نیا option آیا ہو ہے آج کل کوپی ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے پاکستان میں بڑا ٹریڈر ہے تو وہ کوپی کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ کوئی سٹریٹیجی اپناتے ہیں تو وہ کو آپ کوپی کر لیتے ہیں آپ 10 ڈیلر وہاں پر دی 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 ہیں تو 10 ڈیلر آپ کا دینے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اوپر 10 ڈیلر پروفیٹ ہوگا 10 ڈیلر پروفیٹ آگیا ٹھیک کوپی ٹریڈنگ کو سٹریٹیجی ایسی تھی ان کو آپ نے کوپی کیا ہو ہے لیکن اس میں سے 10 پرس پروفیٹ ہے وہ ان بھائی سا اپشن ہے یہ پہ جائیں گے یہ پہ پی پور پی پور پرو 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 دیکھیں یہ 604 ہے تقریب 800 کا میمبر بنا سکتے ہیں 604 بندوں نے کو کوپی کیا ہو ہے اور یہ ریٹرن جو ری ری دے رہے ہیں سیون ڈی کا ری ٹرن آن اگر آپ کے پاس 5.85 پرشنٹ جو وہ آپ کے اوپر لے سکتے ہیں پرو ٹھیک ہے نیچے بھائی فہر ساب ہیں پی ٹی ٹھیک ہے ان کے پاس 18 بندوں نے کو کوپی کیا ہو ہے ٹوانٹی فور پرشنٹ تک دے سکنی ہے ٹھیک ہے اسی طرح ڈیفرنٹ سکتے ہیں کہ یہ اچھا ٹریڈر ہے آپ کو کوپی کر سکتے ہیں اور اس کی جو ٹریڈنگ سٹریٹیجی ہے اس سے مستفید ہو سکتے ہیں اب ہم بیک جلتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ چیزیں ہیں یہاں پہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ پول لانچ پیڈ لانچ پیڈ کیا ہوتا ہے کوئی بیک جیسے کوئی آتا ہے وہاں پہ لانچ پیڈ پی لگا کے کچھ نہ کچھ روڑ آپ لے سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ایک ارخم کوئن آیا ہو ہے پرائز اس کی جو ہے ارخم 0.002 کے قریب ہے بین بی کے قریب ہے ٹھیک ہے یہ آپ جو ٹوکن دے سٹیک کر تو یہاں سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے اوہ بین ایک option کیا ہوتا ہے کہ بین ایس بین آپ کسی بھی کسٹمر کو کوئی دولر سینڈ کرنے ہو تو یہاں سے کر سکتے ہیں آپ کے آئی ڈی ہوتی ہے پیچھے جاتے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو اوپر آئی ڈی ہے یہ کرپٹو کو ڈی اوپر آئی ڈی ہے 255085063 اس کو آپ نے کوپی کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ کی بین ایڈ ہوگی پی ٹو پی میں جائیں گے ہم یہاں سے بیگ جاتے ہیں یہاں سے ہم سر پی میں جا کے یہ پی اپشن ہے ایک اپشن میں جا ہمارے پاس یہاں بھی ہم نے کسی سے رسیب کرنے ہم نے کسی کو سینڈ کرنے ہے مطلب جو موبائل آپ رسیب جو موبائل نمبر آپ کا ریجسٹر ہوا ہوتا اس کے اوپر آپ لوڈ بھی کر سکتے ہیں کرپٹو بوکس مطلب آپ نے گفت سینڈ کرنے جیسے فر اگز میٹ ٹیل نے کسی زمانے میں نکالا تھا لوڈ شیئر کا ہوتا تھا ٹھیک ہے آپ گفت نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے آپ کرکے گفت بھی کرسکتے ہیں سینڈ کیش بھی کرسکتے ہیں ڈیفرنٹ ڈالر گیم اپنی کرتا رہتا ڈیفرنٹ کمپیئنس لاتا رہتا اپنے آپ کو پرموٹ کرنے کے لئے وہ بھی یہاں پہ کر سکتے ہیں آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے سینڈ کے اپشن میں جا کے آپ پہ میں کچھ بندوں کو سینڈ کیے ہوئے تھے ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ ایمیل فون نمبر یہاں جب آپ پیسٹ کریں گے تو اگن یہی مینیو آ جائے گا اور اس کے بعد آپ کے پاس آپ دو ڈالر پہ ٹرانسفر کرنے آپ دو ڈالر کر کے کنٹین کر دیں گے اس کے بعد کنفرم کر دیں گے تو جو دو ڈالر ہیں مطلقہ بندے کو جس کو آپ نے کنفرم سینڈ کرنے یا جس سے آپ مقوان ہیں وہ اس کو رسیب ہو جائیں گے ٹھیک ہے اگر ہم رسیب کریں تو رسیب اسی طرح ہیں آپ یہاں سے کیو آر کوٹ سکین کر بھی آپ اپنی پیمنٹ مقوان سکتے ہیں وہ بھی آپ کے پاس ایک لنک بھی ہوتا ہے پیمنٹ بنانا سکتے آپ جیئے سکتے ہیں اب ہم بیک آتے ہیں بیک آنے کے بعد بیک آنے کے بعد نیچے اگر ہم یہاں پہ سکرول کرتے ہیں یہاں پہ بینانس اناؤسمنٹ ہیں ایک لیک ڈالر سائبر کنیکٹ ٹھیک ہے وہ ایک لاک ڈالر کا جو سائبر کنیکٹ کا کوئن کوئن آرہا ٹھیک ہے وہ اس کے اوپر ایڈ روپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کی ڈیفرنٹ سٹیٹیجز ہوتی ہیں آپ مطلقہ وہ ادھر جا کے ان کے پیج پہ جا کے سائبر کے یا بینانس کے پیج پہ اس کے اوپر انہوں نے بتایا ہوتا کہ یہ یہ چیزیں کریں آپ کوئی ٹرے میں سے کچھ بندے ہوتے ہیں ٹھیک ہے میرا نیچے آنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ دیکھ ہیں آپ کے پاس ٹرے ٹرے ٹوٹی 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 ٹرے ٹھیک ہے بینانس فیڈر صاحب ہیں تو یہ مطلب یہ ڈیفرنٹ قسم کے بندے کر دی دی ہیں وہ ڈیپٹو مارکیٹ انہوں نے جیسے ویکس کا کیا ہو ٹھیک ہے ٹوٹی ٹرے 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 مطلب کہ یہاں پہ بائی کریں اس رینج پہ اور نیچے جسے ہم سگنل بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سگنل بگر لے کے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں اس کے لاوہ ہم پیچھے آتے ہیں آپ کسی کو فولو بھی کر سکتے ہیں فولو بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ اناؤنسمنٹ ہیں جو اناؤنسمنٹ کرتا ہے یہ مارچ ون کو اناؤنسمنٹ کی ہوئی تھی یہ نیوز ہیں یہ پہ اپشن ہے لائیو آئے ہوئے ہیں لوگ آ کے بات چیت کرتے ہیں بات کرتے ہیں ٹوکن کے مطلق بات کرتے ہیں ای ٹوکن کے مطلق بات کرتے ہیں تو آپ نے کوئی لائیو جوائن کرنی ہے تو یہاں سکتے ہیں اس کے علاوہ اوپر نوٹیفکیشن کا ہے اگر آپ نے کوئی کسی کسی سگنر کو فولو کیا ہو ہے آپ کی کوپی ٹریڈنگ ہے ٹھیک ہے آپ کی ٹریڈ اگزگیوٹ ہو گیا اس کا نوٹیفکیشن آ سکتا وہ تمام کی تمام نوٹیفکیشن یہاں پہ آجاتے ہیں ٹھیک تو تقریباً ہم نے تمام چیزیں کور کر لئی ہیں یہ بینائنس کا اوپر ایک لائٹ موڈ اپشن بھی لائٹ موڈ بھی ہے کہ اگر آپ پرو موڈ نہیں یوز کرنا چاہ رہے آپ مطلب کہ جو انویسٹرز ہوتے ہیں وہ یوز کرتے ہیں صرف انہوں نے اپنے ایسٹ دیکھا واپس گئے ایسٹ دیکھا واپس گئے تو وہ موسٹی یہ ویڈیو آپ نے کچھ لرننگ کی ہوگی ہم نے دیکھا کس طرح سے آپ ایک بنا سکتے ہیں کس طرح سے آپ ایک سکتے ہیں کس طرح سے آپ لیمٹ لگا سکتے ہیں کس طرح سے بائنگ کر سکتے ہیں کس طرح سے کنورٹ کر سکتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی مجھے اجازت دیجئے اب تب تک کے لئے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ